اس کے علاوہ کئی اور پراشن بھی رہیں گے ہم ان کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے پر آئیے ہم پہلا پراشن جو ہے اس کو انکلوڈ کرتے ہیں پہلا پراشن لکنوں سے ہے سکرین پر آئیے اس کو چیک کرتے ہیں ناصر علی خان صاحب کی طرف سے سوال اور یہ سامن لائن پر موجود ہیں انہوں نے جو پراشن میں منشن کیا ہے ان کے پاس ایک رننگ لائی سی جیون آنند ہے آپ نے خاص کر خان صاحب بتایا ہے کہ آپ آگے جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے انویسمنٹ کو پلان کر رہے ہیں آپ نے بتایا بچے کے عمر فیلحال دو سال ہے تو آپ بتائیے آپ نے اپنی طرف سے کیا جائزہ لیا ہے آپ کس طرح کی انویسمنٹ پلان کر رہے ہیں اور یہ جو نظریہ ہے یہ لمبا ہی ہوگا مطلب آپ کو جو فنڈز کی کوئی کچھ سمیے بعد آوشکتا تو نہیں ضرورت تو نہیں ہے مجھے کوئی فنڈز ہی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہم سٹیپ بے سٹیپ اس میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک آپ گول سیٹ کر رہے ہیں آپ نے ٹائم فریم بتایا آپ نے بتایا اچھے ریٹرنس جاتے ہیں کیسے اس کو میکس مائچ کیا جائے رنگٹا صاحب سٹیپ بے سٹیپ اگر ہم موف کریں آپ ان کو یہ بتا سکیں یہ جو ایک پورا لمبا سفر ہے اس میں سب سے پہلے یہ جو انویسمنٹ کی پلان کر رہے ہیں یہ کیوں نہ اپنے لئے کیونکہ ان کے اوپر ان کی فیملی ڈیپینڈنٹ ہے یہ ٹرم پلان کے لئے سوچیں اور اس کے وکلق تلاش ہیں اس کے بعد انویسمنٹس کی جہاں تک بات ہے اس میں کئی سارے روٹس ہیں پھر ہم اس کی طرف آگے رکھ کریں گے پہلے ٹرم پلان کی امپورٹنس ان کے لئے ہاں تو نصیر علی صاحب very clearly جو آپ کا cover ہے جو جیون آنند آپ نے لے رکھا 18 لاکھ کا cover ہے 53000 روپے اس کی آپ کی پریمیم ہے clearly cover adequate نہیں ہے آپ کی عمر میں کم سے کم آپ کو 15 سے 20 گنا کم سے کم 15 گنا تو آپ کو آپ کے سالانہ آئے کا پلان ہونا چاہیے یعنی قریباً دو کروڑ روپے کی آپ کی انشورنس ہونی چاہیے اور وہ obviously آپ انشورنس کم انویسمنٹ نہیں لے پائیں گے کیونکہ اس کا پریمیم بہت زیادہ ہوگا اگر آپ آن لائن ٹرم پلان لیتے ہیں تو اس کا پریمیم قریباً آپ کو 25 سے 26000 روپے پڑے گا assuming آپ کی ہیلتھ ایک دم ٹھیک ہے اور آپ کسی بھی طریقے سے تمہاکو کا سیون نہیں کرتے تو بھارتی اکسہ ہوا یا ٹاٹا اے آئے یہ ہوا اگر 30 سال کا آپ ٹرم پلان لیتے ہیں آن لائن تو قریباً 25 سے 26000 روپے اس کا آپ کو پریمیم پڑے گا یعنی سوا دو ہزار روپے مہینے کا میں آپ کو دو کروڑ روپے کا انشورنس کور مل جائے گا کچھ بھی اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو آپ کے بچے کا بھوشش سورکچیت ہے دوسری طرف آپ کو پلان کرنا ہے کہ اگر آپ رہتے ہیں اور بھگوان کرے آپ رہیں تو اس میں اس صورت میں بچے کے پاس کیسے پیسے آئیں گے تو اگر آپ رسک نہیں لینا چاہتے تو اتنی لمبی عوضی ہے تو کچھ پیسہ آپ پرویڈنٹ فنڈ میں لگا سکتے ہیں اس میں آپ کو اچھا ریٹرن ٹیکس پری ریٹرن ملتا ہے ٹیکس ڈیڈکشن بھی ملتا ہے دوسرا پیسہ آپ میچول فنڈ میں لگا سکتے ہیں چونکہ آپ کا نظریہ اتنا لمبا ہے تو ایکوٹی میں لگائیں اگر آپ اگریسیو ہیں انویسٹمنٹ میں تو نبی پرتیشت تک آپ ایکوٹی میں لگا سکتے ہیں لارج کیپ میں لگا سکتے ہیں آپ ایسے ایسے پرو فوکس بلو چپ یو ٹی آئی اپورٹونٹیز فنڈ ہے تھوڑا رسک اور لیں تو ایک سمال کیپ میں لگا سکتے ہیں ایڈی ایف سی پریمیر ایکوٹی میں تھوڑا تھوڑا سب میں سپریڈ کریے تھوڑا پارٹ پرویڈنٹ فنڈ میں جس میں رسک نہیں لینا ہے باقی آپ ایکوٹی میچول فنڈ میں ادھیکانش ہصہ جو ہے وہ لارج کیپ میں اور تھوڑا ہصہ جو ہے سمال کیپ رہا سوال آپ کا ایک رہے گیا جیون آنند جو آپ نے کیا ہے وہ اس کو آپ سرنڈر کر دیں کیونکہ اس میں جو ریٹرن آپ کو مل رہا ہے وہ بہت ہی پور ہے اور آپ کا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے جیسے ترم پلان کی تو آپ نے امپورٹنس بتائی اس میں کیسے ایک ریزنیبل پریمیم پہ ایک بڑا کبر مل سکتا ہے پلس ساتھ نے اپنے ترم پلان اور میوچل فنڈز میں انویسمنٹ کے کامبو کا آپشن ان کے سمکش رکھا کیا جو چائل یولپ پلانس ہے مارکٹ میں ان کو آپ کس نظری سے دیکھتے ہیں یولپ میں پچھل دنوں کئی سارے بدلاف کی گئے ہیں ان کی کس structure میں بھی ان کو فینڈلی بنانے کی کوشش کی گئی ہے آپ ان میں کتنا کمپوٹیبل فیل کرتے ہیں کیونکہ یہ لانگ ٹم کا انویسمنٹ ہے تو اس کو کس پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہیے اس آپشن کو تو جو اڈوائیز ہے کی انشورنس اور انویسمنٹ کو مکس نہ کریں وہ پہلے بھی تھی اب بھی ہے یہ ضرور ہے کہ چینجز جو یولپ میں ہوئے ہیں اس کے باد یولپ اتنا خراب پردکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں کئی خامی ہے سب سے بڑی خامی اس میں یہ ہے کہ چارجز پہلے کے مقابلے کافی کم ہو گئے اور خاص کر کے اگر لمبے سمیہ تک انویسٹ کریں تو چارجز کا مار آپ کو اتنی نہیں لگے گی لیکن سب سے بڑی خامی یولپ میں یہ ہے کہ اگر آپ فنڈ مینجر پر فارم نہیں کر رہا تو بھی آپ سٹک ہیں آپ فنڈ مینجر کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن کمپنی چینج نہیں کر سکتے جب کی اگر آپ پیسہ لگاتے ہیں تو اگر فنڈ مینجر پر فارم نہیں کر رہا تو آپ دوسرے فنڈ مینجر کے پاس جا سکتے یہ بہت بڑی بہت بیچ میں پویڈن فنڈ کا مینجر پی پی ایف وہ آپ نے کہا سیف تو ہے وہ ٹریپل ای کٹیگری میں بھی ہے لیکن کیا آپ لگتا اگر ان خود کا اکاونٹ ہو اور اگر بچوں کا بھی اکاونٹ اگر گارڈن شپ اوپن کرتے ہیں تو اگر اگر خود کے لئے اکلاق کر رہے ہیں تو بچوں کے لئے نہیں کر پائیں گے یہ یا تو سمجھو wife کے نام پہ کھول دیں اگر خود کا اکاونٹ ہے تو اور اگر خود کا وائف کا کار رہے ہیں تو مائنر چائل کے لئے سپریٹ اکلاق کی لیمیٹ نہیں ملے گی آپ کو ملا کر کی ذرا موف کر باقی کچھ ڈیٹیل پوائنٹ سکرین پر ہیں پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو جو پیان آپ کر رہے ہیں اس